اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم موزیس سامین اکرام السلام علیکم نجف کے ایک عالم اپنے طالب علمی کے زمانے کا قصہ نکل کرتے ہوئے کہتے ہیں جب میرے والد کا انتقال ہوا تو میں اس زمانے میں نجف اشرف میں علمی دین حاصل کر رہا تھا میرے والد کے جملہ امور اور فرائض میرے دوسرے بھائیوں کے ہاتھوں میں تھے اور اس سلسلے میں مجھے کوئی خبر نہیں تھی والد کے انتقال کے سات ماہ بعد میری والدہ بھی اس پہان میں انتقال کر گئی اور ان کا جنازہ نجف اشرف لایا گیا انہی دنوں ایک رات میں میں نے اپنے والد کو خواب میں دیکھا اور ان سے کہا آپ کا انتقال تو اس پہان میں ہوا تھا پھر آپ نجف اشرف میں ہیں انہوں نے جواب دیا ہاں لیکن مرنے کے بعد مجھے یہاں جگہ دے دی گئی ہے میں نے پوچھا میری والدہ آپ کے پاس ہیں انہوں نے کہا وہ نجف ہی میں ہیں البتہ کسی اور جگہ پہ ہیں میں سمجھ گیا کہ انہوں نے میرے والد کے برابر درجہ نہیں پایا ہوگا پھر میں نے پوچھا آپ کا کیا حال ہے والد نے بتایا بڑی سختی اور تکلیف میں تھا لیکن الحمدللہ آرام سے ہوئی یہ سن کر مجھے بڑی حیرت ہوئی اور میں نے پوچھا کیا آپ جیسے لوگ بھی سختی میں مبتلا ہو سکتے ہیں انہوں نے جواب دیا ہاں اس کی وجہ یہ تھی کہ آقا بابا کے بیٹے حاجی رضا جو نالون کے نام سے مشہور ہیں میں ان کا مقروض تھا ان کی کچھ رقم میرے ذمہ تھی اور وہ مجھ سے لینا چاہتے تھے جس کی وجہ سے میں برے حال میں تھا سید حسن بیان کرتے ہیں کہ یہ خواب دیکھ کر میں بیچینی کی حالت میں بیدار ہو گیا پھر میں نے اپنے بھائی کو جو میرے والد کے وسیع تھے اپنا خواب تحریر کر دیا اور ساتھ ہی یہ بھی لکھا کہ وہ اس سلسلے میں تحقیق کریں کہ آیا واقعی اس شخص سے والد صاحب نے کوئی کرز لیا تھا میرے بھائی نے جواب میں لکھا کہ میں نے حاجی رضا کا نام والد محترم کی فائلوں میں تلاش کیا لیکن ایسا کوئی نام مجھے کرز خواہوں کی فہرست میں نہیں ملا اس کے بعد میں نے اپنے بھائی کو دوبارہ خط لکھا کہ اس شخص کو تلاش کرو اور پوچھو کہ کیا ہمارے والد نے اس سے کچھ لیا تھا اس کے بعد میرے بھائی نے مجھے لکھا کہ میں نے اس شخص کو تلاش کیا اور اس سے پوچھا تو اس نے یہ بتایا کہ ہاں سترہ تمان مجھے آپ کے والد سے لینا تھے اور اس کے بارے میں سوائے خدا کے اور کوئی نہیں جانتا تھا مرہوم کے انتقال کے بعد میں نے تم سے پوچھا کہ کیا میرا نام بھی کرز خواہوں کی فہرست میں ہے تو تم نے جواب دیا کہ نہیں میرے پاس کوئی تحریری ثموت نہیں تھا اور اپنی بات ثابت کرنے کے لیے کوئی دلیل بھی نہیں تھی چنانچہ میرے دل کو بہت تکلیف پہنچی کہ آخر مرہوم نے کرز خواہوں کی فہرست میں میرے نام کا اندراج کیوں نہیں کیا سید حسن کے بھائی نے مزید لکھا کہ پھر میں نے حاجی رضا سے گزارش کی کہ وہ یہ رقم مجھ سے لے لیں لیکن انہوں نے قبول کرنے سے انکار کر دیا اور ساتھ ہی کہا کہ میں نے اپنا یہ حق جو کہ سترہ تمان تھا ماف کر دیا ہے اللہ رب العزت سے یہ دعا ہے کہ اللہ ہمیں تمام لوگوں کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے جن جن کا حق ہم پر لازم ہے اور ہمیں کسی کی بھی حق تلفی سے محفوظ رکھے اسی دعا کے ساتھ اجازت چاہوں گا ملتے ہیں ایک اور ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا اور اپنے گرد و نواہ کا برپور خیال رکھئے گا والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ